ہیلو فرنڈز آپ کا سواگت ہے ہماری چینل انفو گورنمنٹ جوبز پر توسہ ہیں پر ریلوے کا دیپاولی بونس نہیں ہاں پر بونس ہے وہ منجور ہو چکا ہے اس کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا الگ لگ جگہ پھر کیا یہاں پر اپڈیٹ ہے سیونٹی ایٹس کا بونس ہے وہ ملے گا کیا یہاں پر منجوری کو کیا سورسز سے اپڈیٹ آئی ہے وہ اس ویڈیو میں اور اس کے بعد میں چھانلیس ہزار ملے گا یا پھر سترہ ہزار نو سو اکاون روپے ملے گا اس پر بھی ہم چرچہ کریں گا تو سٹارٹ کرتے ہیں چلوں گو سبسکرائی کیجئے گا آگے کی اپڈیٹس کے لیے دوستو بونس کو لے کر ایک یہاں پر لیٹر نکل کر آرہا ہے آل انڈیا ریلوے مینز فیڈریسن کی طرف سے یہاں پر اور یہ جو لیٹر ہے یہاں پر چودہ اکٹوبر دوہزار تیس کی لیٹ میں نکالا گیا ہے جنرل سیکریٹر آل ایفیلیٹ یونینز ہیں ان کے دوارہ ڈیئر کامریٹس یہاں پر سبجیکٹ دیکھ سکتے ہو پیمنٹ اوپ پروڈکٹری لنکٹ بوننس ٹو دی ریلوے مین فور دہ فائنلز ایئر دوہزار بائیس تیس یعنی کہ دوہزار بائیس تیس میں جو اتفادکتہ آدھارت پی ایل بی بونس جو ملتا ہے ریلوے کے کرمچاریوں کو اس کو لے کر یہاں پر یہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے meet with the chairman and CEO and member finance rally board یعنی کہ انہوں نے یہاں پر meeting کی ہے جو ریلوے کے chairman ہیں CEO ہیں member اور finance کے ہیں ان کے ساتھ اور یہاں پر جو productivity link بوننس ہے اس کے اندر جو increase کی باتیں انہوں نے کی تھی بٹ یہاں پر جو ابھی تک کی جو possibilities ہیں اس کے ساتھ سے ریلوے بورڈ نے یہاں پر منجوری دی ہے 78 days کے بوننس کو لے کر یہاں پر اس کو change کرنے کے لیے یہاں پر اس کو مطلب بڑھانے کے لیے منع کیا ہے اور انہوں نے یہاں پر نیچے لکھایا hopefully 78 days PLB will be announced shortly یعنی کہ 78 دن کا جو بوننس ریلوے کرمچاریوں کو جو ملتا آیا ہے وہ یہاں پر جلد ہی گھوشت کر دیا جائے گا یعنی کہ اس کے اوپر جو بڑھوتری سمبھو تھی جس کے لیٹر لکھے گئے تھے کہ یہاں پر ریلوے کا اتبادن ہے وہ یہاں پر پچھلے دو تین سالوں سے بڑھا ہے 67% ہر سال یہاں پر 6% 5% بڑھا ہے اس کے حساب سے بوننس ہے وہ بڑھایا جائے بٹ یہاں پر اس کے اوپر بات نہیں بنی ہے اور آپ کا 78 days کا بوننس کو لے کر یہاں پر یہ update انہوں نے دی ہے یعنی کہ انہوں نے جو meeting کی ہے اس کے اندر یہ منجوری ملی ہے کہ 78 days کا PLB بوننس ہے وہ جلد ہی announce کیا جائے گا اب دوستو یہ منجوری ہے ایک طریقے سے اب یہاں پر جو announce ہوگا جو officially announce ہوگا وہ یہاں پر پردانمتری جی اس کو approval دیں گے PMO کی طرف سے اس کے بعد میں یہاں پر یہ announce ہوگا یعنی کہ ابھی صرف اور صرف یہ ان کی members اور یہاں پر union کی جو meeting ہے اس کے اندر یہ منجوری ہے کہ 78 days کا بوننس ملنے والا ہے اور اس کو announce ہوتا جلد ہی مل جائے گا یعنی کہ 78 days کا آپ کو ملنے والا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 7000 سیلنگ کے حساب سے ملے گا یا پھر 18000 سیلنگ کے حساب سے ملے گا تو دوستو اس کو لے کر ابھی تک ویسے کوئی official update نہیں آیا ہے حالانکہ جو پیچھلے جو سالوں سے ملتا آ رہا ہو 7000 کے حساب سے 79501 روپے بوننس ملتا آ رہا ہے بٹ اس بار یہاں پر ہر بار کی طرح اس بار بھی مانگ کی جا رہی تھی کہ 18000 سیلنگ کیا جائے بٹ اس کے اوپر لے کر ابھی تک officially کوئی update نہیں آیا ہے وہ جو آپ کی next cabinet meeting جو کی لگ بگ 18 تاریخ و سماویت ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ یہاں پر بونس کی سیلنگ وہ کیا رکھی جائے گیا پھر وباق کے دوارہ کیا سیلنگ رکھی جاتی ہے بٹ ابھی تک جو 90% chances ہیں وہ یہی ہے کہ 7000 سیلنگ کے حساب سے بونس ملے گا باقی دیکھتے ہیں اب 18000 سیلنگ ہوتی ہے تو 46000 سے زیادہ بونس ہے وہ ریلوے کرمچاریوں کو ملنے والا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ 7000 سیلنگ کے حساب سے بونس ملنا چاہیے یا پھر 18000 کیونکہ چھٹا ویتن آئیوگ لگے ہوئے ساتھا ویتن آئیوگ لگے ہوئے بھی آپ کی جو ہے وہ کافی سال سات سال ہو چکے ہیں اور جو بونس ہے وہ چھٹے ویتن آئیوگ کے حساب سے مل رہا ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے وہ کھٹکتی ہے ریلوے کرمچاریوں کے کہ ان کا بیسیک ہے وہ مینیمم 18000 ہے تو ان کو 7000 سیلنگ کے حساب سے بونس ہے وہ کیسے بھگتان کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے رائے ہے وہ جرور کمنٹ بوکس میں دیں باقی 78 days کا بونس ہی اس بار اناؤنس ہونے والا ہے جو کی جلدی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسے اناؤنس ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے چلنگو سبسکرائی کیجئے گا ویڈیو کو سیئر کیجئے گا دھنے واد جہن جیہ بھارت